اسلام علیکم ناظرین پاور پرسیوز ایچٹی کے ساتھ میں ہوں ریڈا سوہیل چیتو ناظرین رکھ کرتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں کا خبر نے آپ کو وطن عزیز سے انتہا محبت اور لازوال قربانیوں کی یوتو ہزاروں مثال دیکھنے کو ملتی ہے مگر خانپور کے نوائی علاقے سجا سے تعلق رکھنے والے عمر اسلم نے اپنے وطن کی مٹی سے بے انتہا محبت کی منفرد مثال قائم کر دی 21 سالہ محمد عمر اسلم نے 12 سالہ کی عمر میں معاشرے میں علم کی شما روشن کرنے کا آغاز اپنے عبائی گاؤں سجا میں اپنے والد محترم کے ساتھ مل کر سکول بنانے سے کیا یہاں کچھے عبادی کے غریب بچوں کو عالق والٹی کے جدید فری تعلیم دی عمر اسلم نے 30 سے زائد ممالک میں جا کر سبس حلالی پرچم نہرائیا وہاں پر جو کہ آپ کو بتاتے چلے کہ 130 سے زائد ممالک کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ملک پاکستان کی خوبصورت اکاسی کی تصویریں دکھائیں عمر نے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان پر امن ملک ہے پاک فوج اور سکیوٹی اداروں نے تحشت کر دی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہے عمر اسلم کی وطن سے محبت کی کاوشوں کا تمام ممالک میں خوبص رہا عمر اسلم نے قومی اور عالمی ایوارڈز حاصل کر کے وطن عزیز کا نام روشن کیا ہے چیتناسی نباک کو خبر دیتے چینل اودھرا سے بیرو چیف ملک محمد اشد کے مطابق لورہ تھانہ گرے وال کی حدود بستی میرانپور کی رہائشی رکعہ مائی پر گزشتہ ماہ 23 بارہ دو ہزار اکس کو واجہ نگر کی درندہ ڈاکٹر محمد صدیق نے اپنے بھائیوں محمد ریاض حاجہ مائی سمیت اپنے ساتھیوں کے حمراہ رکعہ مائی کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر رکعہ مائی پر زن کے پہاڑ توڑ دیئے تشدد کیا کپڑے بھی پھار دیئے تھپڑ مکو اور لاتوں سے ماتے رہے اور غلیص قسم کی گالیاں بھی دیتے رہے جس سائلہ نعیم برہنہ ہو گئی اور ملزمان نے گھر سے قیمتی سمان آپ کو بتاتے چلیں کہ جس میں آپ کو بتائیں کہ ایک بلاک روپے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ مقدمہ نمبر پانسو اٹھا سٹھ اکیس بجرم تین سو ترہپن ایک سو اٹھالیس ایک سو انچاس جنے وال ترش کیا کیا ہے ملزمان کو سیاسی پشپناہی بھی حاصل ہے جس کی وجہ سے مجھے میری فیملی کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں سائلہ نے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلا پنجاب اور اس کے علاوہ آرپیو ملتان سے فائی طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور انصاف کی اپیل کی ہے جیترہ آسین اب آپ کو خبر دیتے چلیں بھکر سے جہاں پہ نمائندہ خصوصی اشواق احمد را کے مطابق انسانیت کی خدمت سکون قلب کا ذریعہ ہے قریب اور نادر افراد کی مدد دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے انخیارات کا اظہار ایم پی اے آمیر انعیت خان شہانی نے سوشل ویلفر کی زیلی ادارہ سنتظار میں دیوار احساس کا بقاعدہ ترطا کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کی اس موقع پر ایم میں نے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا کے نمائندگی ڈاکٹر محمد سحیل خان ڈھانڈلا نے کی علاوہ عزی اے ڈی سی ریونیو محمد نصر اللہ خان اے ڈی سی جی ابباس رزا ناصر ڈیپٹی ڈائیکٹر سوشل ویلفر فوکل پرسن دیوار احساس خزر حیات خان بلوچ انچار بھکر جاب بیورو ادنان جمیل سمیت مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے اے ڈی سی ریونیو محمد نصر اللہ خان نے اس موقع پر ایم پی اے آمیر انایت خان شہانی کو دیوار احساس کی تفصیلات سے بھی اگاہ کیا جی تناسی نے انہیں بتائے کہ حکومت پنجاک کے احکامات کا غریب اور نادر افراد کو موسمی شدت سے بچانے کے لیے سال پر موسم گرمہ اور سرمہ میں کپرے جرسیاں جوتو سمیت موسمی ملوچات مخیر حضات کے تعامل سے دیوار احساس پر انہیں فراہم کیے جائیں گے جن کا بقاعدہ طور پر ریکارڈ سوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ مرتب کر رہی ہے چیتناسی نے آپ کو خبر دیتے چینلیم بیرو چیف تاریخ گجر کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں امریکہ کا بڑا فیصلہ کای ممالک خطرناک قرار امریکی مرکز برائے تحفظ انصداد امراض نے یونان آئرلینڈ لیبیا ایران سمیت سونہ ممالک کے لیے کرونا کے باعث سیاحت پر پابندی لگائی اور انہیں خطرناک ممالک کرا دیا ہے کرونا کی پانچوی لہر اور اومی کرون کی تیز پھیلاؤں نے دنیا بھر میں ایک بار پھر خوف کے سائے گہرے کر دیا ہیں اور ممالک دوبارہ مختلف نوعیت کے پابندیوں کی طرف جا رہے ہیں امریکہ نے بھی کرونا کی پانچوی لہر کے پھیلاؤں کے باعث سونہ ممالک کو خطرناک ملک فیرس میں شامل کر دیا ہے جن ممالک کو اس فیرس میں شامل کیا گیا ہے ان میں یونان ایران اس کے علاوہ اندورا کازکستان آئرلینڈ لیبیا مارٹا لے سوتھو جبل تاریک اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں آئل آف مین اور سینٹ بارتھلیمی امریکی جزائر اور اس کے علاوہ ورجن اور سینٹ مارٹن سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہیں اب آپ کو خبر دیتے چلیں ٹرنڈول آئیار سے ڈسک ریپورٹر ارفان قائم خانی کے مطابق وزیر آلہ سینٹ ٹرنڈول آئیار راشدہ باد پنچ پہنچ گئے ہیں ان کے ساتھ سبائی وزیر منظور وسان امتیار شیخ اسماعیل راہو اور سید ناصر شاہ بھی شامل ہیں وزیر آلہ سینٹ کا ٹرنڈول آئیار راشدہ باد سرگو دین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل ڈیویلپمنٹ پہنچنے پر ادارہ انسٹیٹیوٹ کی چیف اگزیکٹیف سلاہ الدین چودری اور ادارہ کے پرنسپل اور اس کے علاوہ ایمن نے ذرفقہ ستار بچانی اور اس کے علاوہ ایم پی اے رئیس امداد علی خان پتافی اور دیگر موززین نے پرتفاق استقبال کیا وزیر آلہ سینٹ نے راشدہ باد پہنچ کر سرگو دین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کا افتتہ بھی کیا ہے چیتر آنسی رباب کو قبر دیتے چلیں وفاقی وزیر خادر شاہ محمود قریشی کی شدہ باد آمد وفاقی وزیر خادر شاہ محمود قریشی کی ایم پی اے رانہ اجاز نون سے ان کے وادت سابق ایم میں نے رانہ شوکت حیات نون کی وفات پر تازیت کے لیے ان کی رہائش کا پرتشیف رہے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایم پی اے رانہ اجاز نون سے ان کے والد سابق ایم میں نے الہاج رانہ شوکت حیات نون کی وفات کی تازیت کی اس موقع پر رانہ شاہ زیب نون سابق چیئرمن مارکٹ کمیٹی رانہ تلال احمد نون رانہ سعاد احمد نون الہاج عظمت علی خان چیئرمن متحدہ مرکز انجمن تاجران سینئر صحافی شیخ ارشد وجہات حسین زلفکار بٹی اے ڈی میتلا ایس ڈی پیو شعباد گول حسن خان رانہ عبدالرزاق نون چودن ناصر محمد حفیظ اکبر خک زلفکار بٹی سررت حسین جوید گڑو و دیگر بھی موقع پر موجود تھے ان تمام لوگوں نے ایم پی اے رانہ جاہوز نون سے ان کے والد محترم کی وفات کی تازیت کی اس موقع پہ شامود قریشی نے کہنا تھا کہ سابق امینے رانہ شوکت آیاد نون محروم درینہ ساتھیوں میں سے تھے رانہ شوکت نے ان کی وفات سے انتہائی دلی افسوس ہوا ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے یقین ان سے پورا نمی وقت لگے گا رانہ شوکت آیاد نون محروم جیسے سیاسدان صدیوبات پیدا ہوتے ہیں اللہ پاک محروم کی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لبائے کی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے وفاقی وزیر خارجہ شامود قریشی نے مرہوم الہاج رانہ شوکت آیاد نون کی مغفت کے لیے اور درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی